موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال لیں اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہا ہے اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال بھیجیں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں اور اس بات پر دھیان رہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمیل ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اگر آپ اپنی سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائے تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس اس سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں شکر میں عبدال سلام اور رنجا بات سے بول رہا ہوں شکر میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے دو بیٹوں کی سادھی کرتے ہیں جیسا کہ پہلے ایک بیٹے کی سادھی آج کر لیے دوسرے کی کل کر لیے اور ولیمہ تیسرے دن دونوں بیٹوں کا ایک ساتھ کرتے ہیں تو کیا یہ جائج ہے یا دونوں بیٹوں کا الگ الگ ولیمہ کرنا پڑے گا جیسا کہ آج پہلے کی سادھی ہوئی تو کل اس کا ولیمہ کل دوسرے کی سادھی ہوئی تو پرسو اس کا ولیمہ تو جرہ وجاہت کیجئے یہ ہمارے ایک بھائیں عبدالسلام صاحب اور انگاباد سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے دو بیٹوں کی شادھی کر رہا ہے آگے پیچھے کر رہا ہے تو دونوں کا ولیمہ الگ الگ کرے گا یا ایک ہی دن دونوں کا ولیمہ کر سکتا ہے یہ ان کے سوال کا خلاصہ ہے تو دیکھئے صحیح بات تو یہی ہے ولیمہ کے سسرے میں جو اصل طریقہ وہ یہ کہ جب آدمی شادھی کرے گا اور بیوی سے بیوی کی رخصتی ہوگی اس کے پاس بیوی آئے گی اس کے ساتھ رات گزارے گا اس کے ساتھ خلوط میں ہوگا تو اگلی صبح وہ ولیمہ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی طریقہ ثابت ہے شیخ علیہ السلام یتیمیہ رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان سب لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہی ولیمہ میں سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے تو اگر یہ دونوں الگ الگ ولیمہ کریں اگر شادی آگے پیچھے ہو رہی تو الگ الگ کریں تب ہی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ ایک ہی دن دونوں ولیمہ کرنا چاہتے ہیں تب ہی کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی عز رہے کوئی مسئلہ ہے خرچے کے انتظام نہیں ہو رہا ہے ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے ہیں اور دونوں مل کر مل باٹ کے ولیمہ کرنا چاہتے ہیں ایک ساتھ تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لہذا اگر ایک ہی فیملی ہے اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں وہ آگے پیشے کرنا چاہتے ہیں تو لاشٹ میں جس کی شادی ہو رہی ہے اسی کے ساتھ پہلے کا بھی ولیمہ ہو جائے گا اس میں کوئی دشواری نہیں ایسا کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن اگر آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امید اے کے بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آڈیو میں بہت سارے سوال آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم تھوڑا ہیلپ کی چاہیے وہ میرے گھر میں ایک پرولم ہو گیا ہے میرا ایک لڑکا ہے جو تقریباً سترہ اٹھارہ سال کا ہے اور اس کے اوپر میں جو ہے کوئی بان مارا ہوا ہے اس کے پیٹکے میں کچھ پرولم آتا ہے جس کا قارن جو ہے پورا ریڈ ہو جاتا ہے اور جلن سا محسوس ہوتا ہے تو اس کے بعد میں ہم لوگ کیاب کی ہیں اس کو ڈاکٹر سے دکھائے ہیں کچھ بھی پرولم نہیں ہے تو اس کے بعد میں پھر ہم لوگ دو تین مولانا سے دکھائے ہیں دو تین مولانا کا کہنا کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر میں کالا جادو کیا ہوا ہے تو ایسے ہم لوگ کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی لڑکا ہے اور باتا نہیں کیا مسئلہ اس کا بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لال ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اس کے جسم پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور دو تین مولانا کو دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کالا جادو ہے تو دیکھئے اصل حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن جن مولانا لوگوں کو آپ نے دکھایا ہے اور ان کو نہیں دکھانا چاہیے وہ ایسے ہی اچانک کیا ان کے پاس علمِ غیب ہیں اسے جھڑ سے بول دیا کالا جادو ہے یہ بہت بڑا فساد ہے اس وقت اس قوم میں کہ معمولی معمولی بات پہ کالا جادو کالا جادو کر کے اور سب کو خوف زدہ کر کے رکھا ہے اور سب کو گمراہ کر کے رکھا ہے اس لئے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اس کا ایک میڈیکل حل ڈھوننا چاہیے آپ کو یہ راکی اور رکیہ کے نام سے لوگوں نے جو دکان کھول کھول کے بیٹھے ہیں ان سے ذرا دور رہنا چاہیے اور سب سے اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی میڈیکل حل ہو آپ ڈاکٹروں کے پاس جائے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہے تو ایک ہی ڈاکٹر ہے آپ نے ذکر کیا کہ تین مولانا کو دکھا ہے تو کم سے کم تین ڈاکٹروں کو بھی دکھا ہے بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس دکھا ہے دیکھئے ڈاکٹروں کے پاس بھی اگر اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جادو ہے کالا جادو ہے کینسر کا علاج نہیں ہے بہت سارے کینسر کا بھی علاج ہے لیکن کینسر کی کس میں ایسی ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایرز کا علاج نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس تو کیا یہ کالا جادو ہے تو ہر بیماری جس کا علاج نہ اس کو آپ کالا جادو بول دیں گے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی کوئی بیماری اگر لا علاج ہے اس معنی میں کہ اس کا علاج لوگوں کے پاس نہیں ورنہ اسلامی عقیدے کے مطابق تو اللہ کی نسم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی مرض نازل کرتا ہے ساتھ میں اس کی شفا بھی نازل کرتا ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی بیماری آئے گی تو ساتھ میں اس کی شفا بھی ہے اب اس تک کوئی پہنچ پاتا ہے اور کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے لیکن اگر کوئی اس شفا تک نہیں پہنچ پاتا ہے کالا جادو بولتے تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ایسے لوگوں کے پاس ہم مت جائیں بلکہ آپ کسی جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں ایک ڈاکٹر سے دو سے تین چار سے رابطہ کریں اور اس کے بعد اس کا صحیح سے علاج کرنے کی کوشش کریں اور اگر اپنی تسلی کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خود سے آپ دم کریں پڑھیں سور فاتحہ پڑھیں موزہ تین پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں سور بقرہ پڑھیں خود پڑھیں یا آپ کے گھر میں جو جاننے والے ہیں ان سے پڑھوائیں ان مولاناوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھے جو ہر بات میں آپ کو کالا جادو کالا جادو بتاتے ہیں یہ کیا کر لیں گے اگر کالا جادو ہو بھی تو یہ کیا کر لیں گے بتائیں تو اگر آپ کو اتنان کرنا ہے تو آپ خود سے دم کیجئے لڑکا اگر پڑھا لکھا ہے وہ پڑھ سکتا تو اس سے قرآن پڑھوائیے تو جو کچھ ہو سکتا ہے خود ہی کیجئے ان لوگوں سے دور بھاگئے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑی تعداد بگیر حساب کتاب کے جنت میں جائے اور ان کا وص بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَا يَسْتَرْقُون یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کراتے تو رقیہ کرانا جائز ہے لیکن یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اسلام میں اس کی حوصلہ افضائی نہیں کیے کہ آپ جا جا کے رقیہ کریں بلکہ حوصلہ شکنی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جا سکتے ہیں اس لئے دوسروں سے رقیہ رقیہ نہیں کرانا چاہیے خود کرے جو مریض خود کرے یا جو فیملی والے ہیں وہ خود بغیر بولے خود سے رقیہ کریں لیکن یہ جو پیشاور راقی ہیں ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رقیہ کرانا یہ اس لئے بند کیجئے کوئی اچھی چیز نہیں اسلام میں اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شک سوال یہ ہے جیسے کہ کوئی انسان نماز پڑھتا ہے درمیان نماز چھوڑ دیتا ہے ایک مہنہ ہو یا دو مہنہ ایک یا دو مہنے کے نماز چھوڑ جانے کے بعد پھر ان نماز جب پڑھتا ہے تو اس چھوٹی نماز کو کیسے ادا کرے گا اس نماز کو کیا ادا نہیں کرنا ہے ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور درمیان میں بہت ساری نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں ان نمازوں کو وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا تو دیکھیں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے اور بار بار یہ واضح کیا جا سکا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی بنا پر چھوٹ رہی ہے جیسے وہ سو گیا بھول گیا سفر میں تھا بیمار تھا خوف کا مسئلہ تھا کوئی بھی عذر تھا اس کی وجہ سے اس کی نماز چھوڑ گئی ہے تو جب عذر ختم ہوگا اسے نماز پڑھنا ہوگا جیسے سو گیا تو جب بیدار ہوگا نماز پڑھ لے گا بھول گیا جب یاد آئے گا نماز پڑھ لے گا خوف میں تھا جب امن میں آئے گا نماز پڑھ لے گا سفر میں کسی دکت میں تھا وہ دکت ختم ہوئی یہ نماز پڑھ لے گا تو اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہیں عذر کی بنا پر تو وہاں پہ اللہ اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں قولا اور عملا قولا اللہ اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ من نامہ و نسیہ جو سو گیا ہے یا بھول گیا ہے تو جب یاد آئے جب اٹھے وہ نماز پڑھ لے گا اور عملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نمازیں چھوٹی ہیں غزو خندب وغیرہ کے موقع پر تو اللہ کے نسیم نے بعد میں قضا کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہی ملتا ہے کہ جہاں عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوٹی ہیں تو وہاں آپ نے قضا کیا ہے اور ایسے ہی یہ تو عملا بات ہوئی اور قولا اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو اس کو پڑھو لیکن اگر کوئی آدمی دیدہ دانستہ بگیر کسی عذر کے نماز ترک کر دے تو اس کے بارے میں اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے بلکہ اس کے بارے میں تو صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ کفر اور شرک کا معاملہ ہو جائے گا اگر کوئی نماز ترک کرے گا یعنی نماز ترک کرے گا تو کفر اور شرک سے جو چیز دور کر کے رکھی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی بیچ کی دیوار ڈھے جائے گی وہ کفر اور شرک کی طرف چلا جائے گا اتنی شدید وعید ہے اس کے تعلق سے جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے عمدن چھوڑ دے بلا کسی عذر کے چھوڑ دے تو وہ ان نمازوں کو ریکوور نہیں کر سکتا ان نمازوں کو نہیں پڑ سکتا کیونکہ اس کا بہت بڑا لاؤس ہو چکا ہے تو کوئی بھی شخص اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہے بگر کسی عذر کے وقت نکل گیا زمانہ ہو گیا کافی عرصہ ہو گیا جیسے کوئی لوگوں نے ایک طریقہ بنا کر رکھا قضاء عمری یعنی عمر بھر کی نمازوں کی قضاء کرواتے ہیں یہ غلط بات ہے قضاء عمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسا بندہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں سب سے پہلے چیز اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماف کریں بہت بڑی غلطی ہوئی نماز چھوڑ گی پہلی بات اللہ سے توبہ کریں دوسری بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں جسے پانچھوٹ کی نماز تو ہے ہی آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں ان کی پابندی کریں صلاتِ تحجد تحجد کی نمازیں وہ پڑھیں صلاتِ شراغ چاشت کی نمازیں وہ پڑھیں اور نماز کا کوئی بھی موقع آ جائے سورج گہن کی نماز ہو چاند گہن کی نماز ہو جنازے کی نماز ہو کوئی بھی نماز کی کوئی بھی شکل ہو تو زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں کیونکہ سنترمیزی وغیرہ کی روایت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سابق کتاب ہوگا تو اگر فرائز میں کسی کی کوتاہی ہے تو کہیں گے اس کے نوافل سے بھرپائی کرنے کی کوشش کرو تو نوافل سے کسی حد تک بھرپائی ہو سکتی ہے اس لئے اگر فرائز میں کسی سے کوتاہی بھی چھوڑ دیا بہت لاس ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرے ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ نوافل اس کی جگہ لے لیں گی لیکن ممکن ہے کہ جس طرح سے فرائز کا جو نقص ہے وہ دور ہو سکتا ہے نوافل سے تو ہو سکتا ہے جو لاس ہوا ہو اللہ اپنی رحمت سے اس طرح کا اس کو سواب دے دے یہ ممکن ہے اس لئے پہلے نمبر پر توبہ کریں اور دوسری بات یہ زیادہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں اور تیسری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں مالی خیرات کریں صرف وہ ڈھائی فیصد والا نہیں وہ تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ ہر منت وہ صدقہ خیرات کریں سوچیں میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں اتنا وہ صدقہ خیرات کرنے کی خوشی کریں کیونکہ جن کے پاس گناہ زیادہ ہوں نیکیاں کم ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان کو صدقی پر بھارا ہے صحیح بخاری وغرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تصدقنا کہ اے خواتین تم صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ریکھی ہے روایت لمبی اس کا خلاص ہے یہ کہ خواتین نے جب پوچھا کیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بتائے ہوئے یہ کہ تقفرن العشیر کہ تم شوروں کی نافرمانی کرتی ہو اور تقصرن لانتان زیادہ کرتی ہو یعنی بززبانی شوروں کی نافرمانی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ بھی ذکر ہے کہ دین کا تمہارے اندر نقص ہے جب اس پر سوال ہوا کہ دین کا نقص کیا ہے تو بتایا گیا کہ جب عورت حیث کی آلت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑتی ہے روزہ نہیں رکھتی ہے روزہ تو بعد میں قضا کر لیتی ہے لیکن نماز بعد میں قضا بھی نہیں کرتی ہے تو یہ عورت کا معاملہ ہوتا ہے کہ گناہ اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں زبان کی گلتیاں جو بہت سارے گناہ لاتی ہیں وہ زیادہ ہے اور عبادت کم ہے نماز مائنس ہے تو عبادت کم ہو رہے یہ گناہ زیادہ ہو رہا تو انجام جہنم ہے تو اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے طریقہ کیا بتایا اللہ اکنس ہم نے تصدقنا تو لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تو ایسے وہ بندہ جس نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تو یہ راستے ہیں یہ طریقے ہیں اس گلتی کی بھرپائی کا یا کسی حد تک اس سے بچنے کا ورنہ یہ راستہ نہیں ہے کہ جو نمازیں دیدہ دانستہ چھوڑ دی گئی ہیں ان کو بیٹھ کے پڑھا جائے اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اگر فائدہ چاہیے کچھ چاہیے تو توبہ کریں نفلی نمازیں پڑھیں صدقہ خیرات کریں انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے ایسا کریں گے اللہ سے توبہ کریں گے تو خوصتہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے اور آپ کو عجر و ثواب سے نمازیں ورنہ یہ چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایزاد کریں گے تو معاملہ اور خراب ہوتا چلا جائے گا تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے حسین میں ممبئی میں رہتا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ جب نیت سے ابھی نیت کرتا ہے تلاک کا کنایا الفاج بول دیتا ہے تو تلاک ہو جاتی ہے تو نیت کر لے نکاح کا کوئی بھی الفاج بول دے ہوئے تو نکاح بھی ہو جائے گا جب تلاک ہو سکتی تو نکاح بھی ہو سکتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو ہم اسے کیوں مانیں اجہاد کریں کہ کوئی نبی کی بات صرف حجت حجت ہو سکتی ہے باقی کسی کی دنیا میں بات حجت نہیں ہو سکتی ہے مہربانی کر کے اس کی اجہاد کریں یہ ایک بھائی صاحب ہیں حسین نام ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق کی نیت لے کر بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن لفظ طلاق استعمال نہیں کرتا ہے کچھ اور لفظ استعمال کرتا ہے اور نیت اس کی طلاق ہوتی ہے تو کیسے طلاق ہو جائے گی بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کیا ہے اور پھر وہ قیاس کرتے ہیں کہ نکاح کے مسئلے میں اگر ایک آدمی نیت ہو نکاح کی اور نکاح نہیں کچھ اور بولے تو کیسے اس کا نکاح ہو جائے گا تو دو چیزیں آپ نے کہی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر دل میں طلاق کی نیت ہو اور زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہوں وہ طلاق کے نہ ہوں تو طلاق نہیں ہوگی ایسا نبی سے ثابت نہیں ہے جو آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ چیز نبی سے ثابت ہے سعی بخاری کی حدیث ہے کہ ابراہیم رہی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے بہت لمبی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے کہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں آج خانے کعبہ ہے تو بعد میں جب وہاں پہ زمزم کا پانی نکلا لمبا واقعہ آئے پھر بڑے ہوئے پھر وہاں پہ کوئی قافلہ جا رہا تھا وہاں پہ رکا وہاں سے ان کی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہمیں یہ رہنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر آئے ان کو دیکھنے کے لئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا معاملہ ہے گھر کا کیا حال چال ہے تو ان کی بیوی نے جو ہے تنگی کا شکوا کیا تاکہ بہت بیکار حال ہے برا حال ہے پھر شکایت کیا اور واپس آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شہر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کی بیوی نے بتایا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا پوچھا میں نے ایسا کہا تو انہوں نے ایک پیغام دیا آپ کو یہ کی جب تمہارے شہر آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے والد تھے اور انہوں نے جو گھر کے چوکھٹ بدلنے کی بات کہی ہے وہ تمہیں الگ کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے حکم دیا کہ میں تمہیں علائدہ کرتا ہوں اس کے بعد کہا تم اپنا بریاب اس طرح اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ تو یہ جو الفاظ استعمال کیا اسماعیل علیہ السلام نے وہ طلاق کے الفاظ نہیں تھے لیکن مطلب طلاقی تھا مراد ان کی طلاقی تھی کیونکہ باپ نے والد نے جو نبی تھے انہوں نے اسی کا حکم دیا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ثبوت نہیں ہے تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کریں اسماعیل علیہ السلام طلاق دے رہے ہیں طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کریں اور اللہ کے نبی ہمارے نبی اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں ہمارے نبی اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں اور ہمارے نبی کا یہ واقعہ بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس واقعے کے اندر جو جو چیز ہے وہ ہمارے لئے حجت ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو ہمارے لئے دلیل نہیں ہوتی تو بحیثت نبی ذمہ داری تھی اللہ اکنو اسم کی کہ آپ ایکسپشن بتاتے آپ یا کہتے کہ نہیں یہ تو ابراہیم الاسلام کا معاملہ تھا ان کا معاملہ تھا ہماری شریف میں احسان ہی ہے تو اللہ اکنو اسم کا وضاحت نہ کرنا وہ دلیل ہے کیونکہ فقہ ایک قائدہ ہے کہ جہاں بیان کی ضرورت ہو وہاں اللہ کے نبی اسم کے لئے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ خاموش رہ جائیں تو اللہ اکنو اسم کسی بھی پیغمبر کا کسی بھی نبی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جس میں کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری شریعت کے خلاف ہو تو اللہ اکنو اسم اس کی وضاحت کریں گے لیکن بغیر وضاحت کیلی اللہ اکنو اسم کوئی بات بھی بیان فرماتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے بھی دلیل ہوتی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق کے الفاظ ہی استعمال ہوں تو اس کے جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا ہے تمہارا مقصد کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں طلاق دینا ہی میری مراد ہے طلاق دینا ہی میری نیت میں نے طلاق دینا ہی تو طلاق ہو جائے گی یہ اس کی دلیل موجود ہے اب رہی آپ کی دوسری بات جو آپ نے قیاس کیا ہے نکاح پر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ ایک مسئلے میں جب کوئی واضح دلیل مل رہی ہے تو اب دوسرے مسئلے میں جا کے قیاس کرنے کی اجازت نہیں رہ جاتی ہے میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں جیسے نماز اگر کوئی بھول جائے نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی بھول گیا نماز نہیں پڑھا اب بعد میں اس کو یاد آیا تو جو نماز اس نے چھوڑ دیا تھا بھول کے نماز چھوڑ گئی تھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب نماز اس کے لئے معاف ہے بلکہ جب یاد آئے گا اس کو نماز پڑھنا پڑے گا کیونکہ ایک چیز وہ چھوڑ چکا ہے یہ نماز کا مسئلہ ہے لیکن روزے میں آپ دیکھئے اللہ کے نبیس ہم فرماتے ہیں کہ یعنی روزے دار روزے کی حالت میں بھول کے کھا لیں اب یہاں کھانے کی کوئی مقدار نہیں اس لئے چائے کوئی پیڑ بھر کر کھالے اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے اور وہیں پر وہ چھوڑ دیتا ہے کھانا بند کر دیتا ہے تو اللہ نے فرماتے ہو اپنا روزہ پورا کرے والا قضاء علی اس کو قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ذرا غور کریں کہ روزے میں روزے کا ایک رکن ہے یعنی کھانے پینے سے رکنا یہ روزے کا بنیادی رکن ہے ایک مرکزی رکن ہے اور ایک آدمی بھول جا رہا ہے کھا پی لے رہا ہے تو عقل کیا کہتی ہے نماز والے مسئلے کو دیکھ کر کہ نماز کے مسئلے میں ایک آدمی نے نماز چھوڑ دیا بھول چک کے چھوڑ دیا لیکن جب یاد آیا تو نماز اس کو پڑنا چاہیے ایسے ایک آدمی نے بھول کے روزہ چھوڑ دیا یعنی روزہ رکھ رہا تھا لیکن توڑ دیا روزہ گیا اس کا تو چلو اس کی بھول چک معاف ہے یعنی کھا لیا پیٹ بھر کے یہ معاف ہے لیکن روزہ تو چلا جانا چاہیے بعد میں اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے تھا دیکھیں ایسا قیاس نہیں چلتا ہے تو چونکہ روزہ کے بارے میں ایک سری روایت آ گئی ہے کہ یہاں آدمی بھول چک کے پیٹ بھر ہی کیوں نہ کھا لے تو بھی اس کا روزہ ہوگا اس کو قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم دوسرے مسئلوں پر قیاس نہیں کریں گے تو ایسے اگر طلاق کے بارے میں کوئی واضح دلیل آ گئی ہے نکاہ کے ٹائم پہ سگا کونسا ہے وہاں بھی تو ایسا کوئی سگا نہیں ہے یعنی نکاہ کے وقت تو ایسا کچھ کہنا نہیں رہتا ہے کہ میں نکاہ کرتا ہوں وہاں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو لفظے نکاہ زبان سے عدا کرنا وہاں تو ایسا کوئی سگا بھی نہیں ہے کہ آپ کو عدا کرنا وہاں بس یہ ہے کہ شادی کرنے والا راضی ہے اب وہ کسی بھی لہجے میں کسی بھی طریقے سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دے ایک طرف لڑکی کا ولی ہے ابھی ولی کہہ دے کہ میں راضی ہوں اور وہ بچی کی رضا کا بھی معاملہ سامنے رکھیا لڑکی کے رضا کا مسئلہ دیکھئے اگر باکرہ آئے تو حدیث میں یہاں تک آگیا ہے کہ ازنوہ سماتوہ کہ اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی ہی رضا ہے تو یہاں آپ کون سے نکاہ کی بات کر رہے ہیں کون سی سیگی کی بات کر رہے ہیں یا تو کچھ ہے نہیں لڑکی کی طرف سے اگر اعزادت لی جانے ہوتی تو وہ تو کچھ بولی نہیں رہی وہ تو چم بیٹھی ہے اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت مانی گئی ہے تو یہاں کون سا سیگا داورہ نکاہ کا کہ آپ طلاق والی بات یہاں پہلائیں کہ دل میں نیت نکاہ کیے زبان سے نہیں گئے گا تو ہوگا تو نہیں گئے بھئی زبان سے کیا گئے گا کہاں نکاہ کا لزباللہ لڑکی تو کچھ بولی نہیں رہی ہے تو ولی ہے اور سامنے شوہر ہے ان دونوں کی رضا ہونی چاہیے باک رہا ہے وہ چپے تو بھی وہ راضی ہے اب ولی اس کی طرف سے بات کرے گا یہ راضی ہے سامنے شوہر ہے اس سے پوچھا جائے گا تم راضی ہو کی نہیں وہ کہے گا میں راضی ہوں اب وہ کہے گا مجھے قبول ہے میں راضی ہوں جو چاہے کہلے بھئی وہاں تو نکاہ کا ورڈ ادا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے بھئی تمہارا نکاہ ہے تمہاری شادی یہاں سے ہو رہی لیکن سامنے والا بندہ جو ادا کرتا ہے اپنی رضا مندی جو دیتا ہے ایسا نہیں وہ کہتا ہے کہ میں نکاہ کر رہا ہوں وہ تو کہتا ہے میں نے قبول کیا یا میں راضی ہوں یا مجھے منظور ہے وہ جو چاہے کہہ دے تو یہاں بھی ایسا کوئی لفظ کی پابندی نہیں ہے کہ یہی لفظ ادا کرے گا تب ہی جا کے اس کی شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو خدا سے کلام یہ کہ اگر کسی نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا جس کو کہتے ہیں سریع طلاق کنایا ہے اشارہ ہے اور نیت اس کی طلاق کی ہے اشارہ میں طلاق دیا ہے یعنی کنایا کیا ہے کچھ اور لفظ استعمال کیا ہے لیکن نیت اس کی طلاقی ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نسم کی حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو تو اس کے جواب کی کسی کو واقعی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین ہم آگے بڑھیں گے کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ شیخ میرا سوال ہے کہ جو میں کچھ پیسے کو یوز کر چکا ہوں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیسہ جو میں نے کمایا تھا وہ سود کا تھا اب میں اس پیسے سے توبہ کر چکا ہوں کیا جو میں وہ اماؤنٹ کو خرچ کر چکا ہوں تو اسے میں اپنی جو کما رہا ہوں اپنی نوکری میں سے جو پیسہ جو کما رہا ہوں اس میں سے اس اماؤنٹ کو نکالوں شیخ تھوڑا ایکسپلین کریں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کچھ کاروبار کر رہتے کما رہتے پتہ نہیں کیا معاملہ تھا ان کا بس اس میں ان کے پاس کچھ سود آیا اور انہوں نے اس کو خرچ کر دیا ہے اب ان کا کہنا ہے کہ وہ جو سود کا پیسہ مجھ سے خرچ ہو گیا ہے تو اب میں اپنی کمائی میں سے کیا اس کو نکال دوں کیا کروں تو دیکھیں سود کا پیسہ لینا آپ کے لئے جائز نہیں ہے آپ نے کاروبار میں کسی بھی طریقے سے اگر وہ لے لیا ہے بھول گئے تھے الگ مسئلہ ہے لیکن اب آپ پیاد آگیا ہے اتنی رقم آپ کو نکالنی پڑے گی اور یہ اس سے دینا ہوگا جس سے آپ نے سود لیا ہے جس بندے نے آپ کو سود دیا ہے اب اس کی کیا شکل ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ جانتے ہیں بہتر کیا معاملہ تھا کہاں سے سود دیا کس نے دیا تو جس نے بھی آپ کو دیا ہے آپ لے جا کے یہ سود کا پیسہ اس کو لوٹا دیں جس نے آپ کو دیا ہے اب دینے والا نہیں ہے اس کو لوٹانا ممکن نہیں ہے تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اس کو آپ کہیں کسی اور بندے کو دے دیں کہیں اور صرف کر دیں وہ ایک الگ بحی شروع ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے سورس کی کہاں سے آپ کے پاس یہ سود کا پیسہ آیا ہے کس کے پاس آپ نے کاروبار کیا ہے کس بندے نے آپ کو سود دے دیا ہے تو پہلی فرصت میں یہ سود لے جا کے واپس کریں دیکھیں یہ نکتہ اچھی طرح سے ذہن نشن کر لیں کہ وہ مال وہ پیسہ جو کسی اور کی ملکیت ہوتا ہے اور ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہم اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں شرعان تو اس پیسے کو اصل مالک تک پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر چوری کا مال ہے اگر ہم نے کسی کا مال چوری کر لیا تو چوری کرنے سے ہم اس مال کے مالک نہیں ہو سکتے اس لئے اگر آج ہم توبہ کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی کہ جو مال ہم نے چورایا تھا یہ مال ہم اس شخص کو ریٹن کریں واپس کریں جس سے ہم نے چورایا تھا یہ بہت ضروری ہے اگر لوٹانا ممکن ہے یہ تو کوئی اور راستہ دیکھیں گے لیکن اگر سامنے وہ بندہ موجود ہے جس کا مال ہم نے چورایا ہے تو یہ مال اسی کو واپس کرنا ضروری ہے ایسے ہی اگر ہم نے کسی سے مال چھین یا غصب کر لیا ہے تو اب ہمیں اگر یاد آ رہا ہے آج ہوش آ رہا ہے کہ بھئی یہ مال تو ہم نے اس کا لے لیا ہے تو اب توبہ کا یہ طریقہ نہیں یا اللہ غلطی ہوئی ماف کرنا ہے یہ چیز جس سے آپ نے لیے اس کو واپس کریں کیونکہ آپ کے لے لینے سے آپ اس کے شرن مالک نہیں ہو جائیں گے دنیاوی اعتبار سے گرچہ آپ کی ریجیٹریسن ہو جائے پوری دنیا آپ کو اس کا مالک بنا دے شرن آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے ایسے ہی ہمارے سماج میں ایک چیز بہت زیادہ عام ہے وہ یہ کہ ویراست میں کسی اور کا مال ہم ہارب کر کے بڑھ جاتے ہیں جیسے اپنی بہنوں کا مال ہے اس کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہوگے مالک نہیں ہوئے آپ گرچہ اپنے نام سے درج کرا لیں ریجیٹریسن کرا لیں آپ اس زمین جادات کے مالک نہیں ہو سکتے جو آپ کے باپ سے آپ کو ملی ہے اور آپ کی بہن کا حصہ تھا وہ سب آپ نے جو ہے ایٹ لیا سب آپ نے غصب کر لیا یہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا ہے اور اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مال اصل صاحب مال کو واپس کرنا ہوگا یعنی آپ کی بہنوں کو واپس کرنا ہوگا اگر واپس نہیں کریں گے اور آپ سوچیں اللہ سے توبہ کریں قطعاً توبہ کا یہ طریقہ نہیں ہے پہلے آپ یہ مال واپس کیجئے جس کا ہے اس کے بعد آپ توبہ کیے یہی معاملہ سود کیا بھی ہے کیونکہ سود میں ہم کسی سے جو اضافی رقم لیتے ہیں اضافی رقم لینے کے بعد ہم اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ سود جو ہے جو سود ہے اس کو چھوڑ دینا ہے جس بندے کا اسے دے دینا ہے اس سے ہم ریسیو نہیں کر سکتے لے نہیں سکتے تو ایسے تمام معاملات جن میں کچھ مال ہمارے پاس آ گیا ہے اور وہ تھا کسی اور کا اور ہم اس کے مالک نہیں تھے نہ پہلے تھے نہ آب ہیں تو وہ مال صاحب مال تک واپس کرنا چاہیے تو یہ جو سود کی رقم آپ کے پاس آ گئی ہے جسے آپ نے صرف کر دیا ہے تو اتنی مقدار کی رقم آپ نکالیں اور جس بندے نے آپ کو سود دیا تھا اسے لے جا کے تھماتے وہ بندہ اگر نہیں ملتا ہے تو پھر کہیں اور اس کو دیکھیں کون مناسب راستہ ہے وہ علماء سے پوچھ کے آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں لیکن پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے آپ نے لیا اس کو آپ لوٹا دیں امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جسے ہم کو انشاءاللہ آر تاریخ کو سفر کرنا ہے دلی کیلئے تو اپنے یہاں سے ہم نکلیں گے ملو گونڈا جلا سے تو ہمارا ٹکٹ ادھر سے واپسی کا بارہ تاریخ کا ہوئے دن سریچر کا یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ پانچ شے دن کا میرا ٹور رہے گا وہاں پر تو میرا واپسی ہم نے تائے کر لیا ہے کہ بارہ تاریخ کا مجھے واپس کرنا ہے تو اس دوران اور آر تاریخ کے دوران میں جو مجھے وہاں نماز پڑھنی ہوگی وہ قصر پڑھنی ہوگی یا مطلب وہ پورا نماز پڑھنا ہوگا اس کے بارے میں بتایا ہے جزاک اللہ یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ وہ آر تاریخ کو جا رہے ہیں کہیں پہ بارہ تاریخ کو وہاں سے لوٹنے کا پروگرام ہے تو وہاں پہ جب رہیں گے تو قصر کریں گے کی نہیں تو دیکھئے کہ کہیں پر بھی اگر آپ چار دن رکھتے ہیں چار دن یا اس سے زائد آپ پھہرتے ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑھیں گے یہ ذہن میں رکھیں یہ فارمولا ذہن میں رکھیں کہیں پر بھی اگر آپ چار دن اس سے زیادہ رکھتے ہیں تو سمجھئے آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑھیں گے اگر چار دن سے کم ہے آپ دو دن رکھتے ہیں لیکن اگر آپ آٹھ تاریخ کو جاتے ہیں اور بارہ کو آپس آ جاتے ہیں تو مشکل سے شاید تین دن رہے گا جہاں آپ رکھیں گے تو اس میں آپ کو مکمل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ قصر کریں گے لیکن یاد رہے کہ قصر صرف چار اکد والی نماز میں زہر ہے اثر ہے عشاء ہے لیکن مغرب میں اور فجر میں قصر نہیں ہے وہ جتنی رکعتیں اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میں پسیم بنگال سے بل رہا ہوں میرا نام مفضل حسن ہے میرا سوال ہے کہ جب بچہ جنم لیتے ہیں اس کے بعد اس کے پاس آزان یا اقامت دیا جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح طرقہ ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں بچمی بنگال سے ان کا سوال یہ ہے کہ بچے کا جنم ہوتا ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے آزان اور اقامت کہتے ہیں جیسے رواج ہے کہ ایک کان میں آزان دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی آتی ہے تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے شیخ علوانی رحم اللہ نے کسی زمانے میں اس سلسلے کی روایات کو حسن کہا تھا تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے بہت سارے علماء کہتے تھے کہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن بعد میں شیخ علوانی رحم اللہ کی تحقیق بدل گئی اور انہوں نے اپنے کتاب الزیفہ میں واضح کیا کہ نہیں اس سلسلے کی ساری روایت ضعیف ہیں بلکہ سخت ضعیف ہیں اس لئے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے اور یہی حقیقت ہے کہ اس سلسلے کی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور اکثر روایتیں سخت ضعیف ہیں سخت ضعیف ہونے کا مطلب یہ کہ ان ساری روایت کو ملا کے حسن لگری بھی نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے یہ طریقہ جب ثابت نہیں ہے آئے ثبوت کو نہیں پہنچتی یہ روایت تو اس لئے اس پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ بڑی عجیب بات کہنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر اجمع ہے اور اجمع سے ثابت ہے اس لئے عمل ہوگا تو ایک بات ذہن میں رکھیں قرآن اور حدیث کے دلیل کے بغیر اجمع کا انعقاد ناممکن ہے کوئی بھی اجمع ہوگا اس پر دلیل ہونی چاہیے قرآن سے یا حدیث سے چاہے نہ سری ہو یا غیر سری ہو لیکن برحال دلیل ہونی چاہیے بغیر دلیل کے قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر کسی مسئلے پر دین کا مسئلہ اس پر اجمع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے ناممکن سی بات ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اجمع ہے یہ بیکار کی بات ہے بعض لوگ امام ترمزی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اجمع انہوں نے بھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے اس پر کوئی اجمع ہوا اجمع کی بات انہوں نے بھی نہیں کہی تو اجمع بلکل ہے بھی نہیں اور کسی نے کہا بھی ہوتا کہ اجمع کی بات ہے اجمع ہے تو ابھی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی اگر کہتا ہے اجمع ہے ہوتا ہے آتائی اور حتمی اجماع اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو خجد بن سکے جو دلیل بن سکے تو خلاصہ یہ کہ بچے کی بیدائش کے بعد کان میں دائیں کان میں ازان بائے کان میں اقامت یا صرف ازان کوئی بھی طریقہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس اسلحے میں جو روایت ہیں وہ موضوع وہ اکثر موضوع منگھڑت ہیں اس لئے ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے ہم نہیں دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میں بیہار سے ہوں میرا نام محمد حامد صالفی ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ یا رسول اللہ کہتا ہے کیا یا رسول اللہ کہنا اس کا کیا سریح حقیقت ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں فی وجہات فرما دیجئے یہ بیہار سے ہمارے ایک بھائی صاحب میں محمد حامد صالفی ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں ان حضرات سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں کیا ان کا مقصد ہے کیوں ایسا حدیثوں میں کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ صحابہ کی بات نکل کرتے ہیں جس میں صحابہ اکرام اللہ کے نصف سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ کیسے ہے یہ کیسا ہے تو وہ باتیں کوئی ذکر کرتا ہے تو اس سیاک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکارتا ہو تو مدد کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی رسول کسی پیغمبر کسی نبی کسی کو بھی کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمی سے کیونکہ مدد استعانت یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی چاہے وہ رسول ہو پیغمبر ہو ولی ہو بزر ہو عالم ہو علمہ ہو پیر ہو کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی اور انبیاء علیہ السلام تمام نبی اس دنیا میں آئے ہی اسی لئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ جن نبیوں نے جن رسولوں نے اپنی قوم کو یہ سکھایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو دنیا میں ان کی بعصت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگائیں صرف ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں اب وہی قوم اپنے نبی ہی کی عبادت شروع کر دے تو یہ بہت بڑی بننصیبی کی بات ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر کوئی ایسے مدد کے لئے پکارتا ہے تو وہ ایک طریقی عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے اس لئے ایسے انفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو ہمارا تو ایمان حقیدہ ہے یہ صحیح بخاری کے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے بچوں سے زیادہ اس کے ماں باپ سے زیادہ اس سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے تو اس روئے زمین پر ہماری نظر میں سب سے محبوب شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہونی چاہیے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کا نقص ہے تو محبت ہونا چاہیے لیکن محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے ہر مسلمان کو اس کے بغیر تو آدمی مومن نہیں رہ جاتا وہ ضروری ہے لیکن غلو نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تاقید کیے کہ یا کنگل غلو کہ تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلی کی جو امتیں تھی وہ غلو کر کے حلاق و برباد ہوگی انہوں نے بھی اپنے صالحین اور بزرگوں کی شان میں غلو کیا اور شرق تک جا پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بدعا کر رہے تھے جو نبی رحمت اللہ العالمین تھے وہ بدعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی لانت ہو یعود نصارہ پر اتخذوا قبور انبیائی مساجدہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا تو نبیوں سے محبت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیں گے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لانت ہو ایسے لوگوں پر تو یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے ایک کل میرا میڈیکل ہال ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل ہال میں بہت سارے لوگ لوز ٹابلٹس لیتے ہیں جیسے کہ سر کے درد کی گولی بخار کی درد کی گولی یا پھر کچھ ڈاکٹرز جب لکھتے ہیں تو اس میں تین تین گولی چار چار گولی یا پھر جو بھی ہے لوز ٹابلٹس لیتے ہیں تو لوز ٹابلٹ میں ہم لوگ کو کیا ہوتا بولے تو مطلب ایک روپیہ اسی پیسے کی گولی رہتی یا پھر ایک روپیہ پچیس پیسے کی گولی رہتی تو اس میں ایک روپیہ پچیس پیسے یا پھر ایک روپیہ اسی پیسے ہی لینا پڑتا یا پھر ہم رونگ فیگر میں جیسے کہ ایک روپیہ پچیس پیسے ہے تو پچیس پیسے تو ہم لے نہیں سکتے اور یا پھر ایک روپیہ اسی پیسے میں ہے تو اسی پیسے ہم نہیں لے سکتے تو اس میں ایک روپیہ پچاس پیسے لے سکتے ہیں یا پھر دو روپیہ لینا چاہیے یا پھر جتنا لوس مطلب وہی آپ جیسا مناسب سنجر سارا بتائیے ہمیں یہ ایک وائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس میڈیکل حال ہے جو دوائیاں بیجتے ہیں تو کبھی کبھی دوائی کی قیمت ایک روپیہ اسی پیسہ کبھی ایک روپیہ پچیس پیسہ تو ابھی ان کا کہنا ہے کہ کیسے وہ لیں گے اب ایک روپیہ اسی پیسہ تو لے نہیں سکتے ہیں اب ایک روپیہ پچیس پیسہ تو لے نہیں سکتے ہیں تو کیا کریں تو دیکھیں بہت سارے میڈیکل والے ایک طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ ٹافیوں گرہ رکھ کے رہتے ہیں تو زبزستی وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے ایک روپیہ پچاس پیسے کی دوا ہے تو وہ آپ سے دو روپیہ لے لیں گے تو پچاس کا سکت ابھی چلتا نہیں ہے پچاس پیسے کا تو کیا کریں گے وہ ایک ٹافی اٹھا کے دے دیں گے وہ کہیں گے یہ چین نہیں ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں کہ زبردستی آپ کسی کو ٹافی تھمائیں بلکہ یہ صحیح ہے کہ آپ جو پیسہ آپ واپس نہیں کر سکتے اس کو آپ چھوڑ دیں کبھی زیادہ ہو معاملہ تو چلو ٹھیک ہے سامنے والا چھوڑ دیں آپ اس سے ریکوشٹ کریں لیکن دکاندار کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کا پیسہ ہڑپ کر لیں اس کو چھوڑنا چاہیے اللہ کی نسم کی حدیث ہے کہ جب تم وزن کرو فرج ہو تو جھوکا کے دو اللہ کی نسم کیا فرماتے ہیں کہ جب کچھ تول کے دو نا تو تھوڑا سا زیادہ ہی دے دو زیادہ ہی بڑھا کے دے دو تو یہ جو پچیس پیسے کے لیے اتنا چھگڑا کرنا اور اتنا حساب کتاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ میڈیکل آپ چلا رہے ہیں اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ پچیس پیسہ پچاس پیسہ ایسے چھوڑ دیجئے جانے دیجئے اس کو اس سے مت اصول یہ ایک روپیہ پچیس پیسے کی دو آئے تو آپ ایک روپیہ اصول یہ پچیس پیسہ کیوں لے رہے ہیں اور آپ کو لینے کی فکر ہے سامنے والا یہی کہنا شروع کر دے تو کیسے مسئلہ لگا تو فرض اس میں آپ کا بڑا بنتا ہے کیوں کیونکہ اللہ ایک نسم کے حدیث ہماری ہے اللہ ایک نسم کے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی دکاندار کے بعد جاتا ہے سعودہ اللہ نے تو وہ بڑھا کے قیمت دے دے ایسی کوئی حدیث نہیں لیکن ایسی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کو دے رہا ہے وہ جھکا کے دے یعنی زادہ دے دے تو اس بنیاد پر ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے ریائت کیجئے آپ اس کو چھوڑیے لیکن زبردستی ادھر ادھر کے بہانے کر کے اور پچیس پیسے کی جگہ پچاس پیسہ وصولنا یا کسی اور طریقے سے اس کو تنگ کرنا اس کا نقصان کرنا جبرن اس کو ایسی چیز دے دینا جو نہیں مانگ رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے اور آخر میں پھر آپ سے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرمالیں اس پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ ہمارے پاس جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں آتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں آپ سوال بھیجتے ہوئے دیان نہ کھیں کہ سوال مختصر ہو با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آج کا پروگرام ایپی ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں